بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسی نیت ویسی مراد اور جیسا کہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے فرمایا تھا سرتے ٹوپی نیت کھوٹی ابھی براد شیٹ کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے گزر رہا ہے حکومت جو ہے وہ اپوزیشن پہ سارا ملبہ ڈال رہی ہے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پہ ملبہ ڈال رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہمارے عوام ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں اور ویسی ہی اپوزیشن ہے یہ معاملہ چونکہ لندن سے شروع ہوا ہے اور جو شخص اس کا مرکزی کردار ہے کعوے مساوی وہ ایک بہت بڑا ناصر باز اور فرادیا ہے ہم نے یا ہماری حکومت نے یا ہماری اپوزیشن نے ابھی تک نہ کسی فورم پہ آ کے یہ بتایا کہ کعوے مساوی ہے کون اور نہ ہی اپوزیشن نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جو ہم پہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ بزاتے خود ایک فرادیا ہے جس کا نام ہے کعوے مساوی کعوے مساوی کے خلاف لندن میں کئی کیسز ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے جناب رانہ مشتاق صاحب اس پہ انہوں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے ہم رانہ مشتاق صاحب سے جانیں گے کہ کعوے مساوی کیا ہے اور اس پہ لندن میں کس قسم کے مقدمات ہیں اور کتنے عرب کا وہاں پہ وہ فراد کر چکا ہے شکریہ جناب مانگر صاحب یہ آج کل پاکستان کی پولٹکس میں براؤڈ شیٹ اور کعوے مساوی کا نام بہت ہی زور سور سے جاری ہے اپوزیشن ہو یا جائے حکومت ہو تمام جو یہ لوگ ہیں یہ آج کل براؤڈ شیٹ کے اردگرد بھی سیاست کر دیں لیکن آج تک ہماری اس غریب عوام کو جو بائیس کروڑ عوام ہے اس کو آج تک یہ کسی نے نہیں بتایا یہ براؤڈ شیٹ ہے کیا یہ سکنڈل ہے کیا اور جو مساوی ہے اس کے کریکٹریسٹر کیا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے اور یہ آج اہم خبریں ٹی وی کی وساطت سے مجھے مانگر صاحب نے یہ ٹیم دیا ہے اور میں آپ اس پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کعوے مساوی ہے کیا کعوے مساوی ایک برطانویں شہری ہے اور جو برطانیہ میں لندن میں بہت بڑا مشہور نوثر باز ہے اب اس نے اس ملک کو دنیا کی جو غریب عوام ہیں ان کو لوٹنے کا ایک جو ہے یہ اس کا پروگرام تھا کہ ہم غریب دنیا کے لوگوں اس کی دولت کس طرح لوٹ کر ہم برطانیہ لے کے ہیں تو اس نے ایک ایڈیا دیا اس کا ایڈیا یہ تھا کہ جتنے بھی تھرڈ ورڈ کنٹری ہیں جس میں پاکستان ہے اور دوسرے دیگر ممالک ہیں وہاں کی جو حکمران طبقہ ہے وہ کرپٹ ہے وہ عیاش ہے وہ بیمان ہے وہ بددیانت ہے اور یہ تمام حکمران جو طبقہ ہے تھرڈ ورڈ کنٹری کا انہوں نے دولت ان غریب لوگوں کی لوٹنی ہے اور اس لوٹنے کے بعد انہوں نے برطانیہ لے کے آنی ہے کیونکہ برطانیہ لندن ہے اور آج کل دبائی ہے اس کے علاوہ نیو جارک ہے سیورجر لینڈ ہے یہ سب بہت بڑے ہمارے جو دنیا کے عمراء ہیں ان کی ریش گہوں کا سب یہ جانتے ہیں یہ تو اس طرح ہوتا ہے لیکن بزاعت خود کعوے مصابی کے خلاف جو کیسز وہاں فراد کے بنے ہوئے ہیں لندن میں وہ ذرا تفصیلات یہ جب اس نے یہی جو پلان بنایا اور اس پلان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے کمپنی بنائی براؤڈ شیٹ جس کہ یہ تھا کہ وہ جتنے بھی غریب ممالک سے ان کے جو دولت لوٹی گئی ہے اور وہ برطانیہ کے بینکوں میں پڑی ہیں ان کے سیکٹر میں انویسمنٹ ہوئی ہے ان کے یہ خوج لگا کر اور اس کے نام پر خریب ملکوں کے عوام حکومتیں ان کو یہ بتائے گا کہ یہ دولت ہے اور اس دولت جو خوج لگانے کی وضع وہ اربو روپے لوٹے گا اور اس نے کئی اربو ڈالر کٹھے کر لی ہیں لیکن اس کے فرار جو برطانیہ ہے برطانوی عدالتی نظام ہے ان میں یہ چیزیں نہیں چلتی وہاں فیکس چلتے ہیں وہاں حقیقت چلتی ہے تو اس لیے وہاں برطانیہ میں بھی اسے فرار شروع کر دی وہاں کے مختلف عدالتوں نے اس کو سزائیں دی اور یہ کئی مہینے تک برطانیہ کے ایک جو شہر ہے لندن اس کی جیل میں یہ رہا ہے اب پاکستان اور مساوی کا آپس میں کیا کردار ہے جو مساوی ہے اس نے عمران خان حکومت سے پہلے اس نے دوسر جو سب کا حکومت تھے پیپل پارٹی کی حکومت تھی مشرف کی حکومت تھی نون لیگ کی حکومت تو اس کے دور میں بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیے تھے ایگریمنٹ کیا تھا کہ زرداری نے کہا مشرف نے کہا اور نواز شریف نے کہا کہ جو بہر دولت جو ہمارے مخالفین ہیں سیاسی مخالفین ہیں ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو جو اساس ہیں ان کو کھوج لگانے کے لیے انہوں نے ایگریمنٹ کیے براؤڈ شیر کے ساتھ اور ایک ارب ڈالر جو ہے جس کا جو دعویٰ ہے کہ ایک ارب ڈالر میں نے حکومت پاکستان سے لینا ہے کیونکہ یہ حکومتوں کے لیول پہ جو اس نے ایگریمنٹ کیے تھے جس میں نیب بھی شامل تھی لیکن یہ اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکا کوچھ اس نے ریپورٹ مشرف دور میں دی تھی کوچھ نواز شریف دور میں دی لیکن وہ تمام انہوں نے اس میں آن انٹریسٹ ہو کر اس کی اور لیکن جب عمران خان حکومت آئی تو عمران خان حکومت کا جو بنیادی جو رول تھا وہ یہ تھے کہ ہم اس ملک کے ختم کریں گے کرپشن کو ختم کریں گے جو بہر ملک میں پڑے ہیں تو اس نے دوبارہ پاکستان سے رابطہ کیا عمران خان سے رابطہ کیا اور تین جو دیگر تیمہ ہیں شہری برطانی جس میں بریسٹر زفر ہے بریسٹر پٹس ہے اور بریسٹر شہد اقبال ہے یہ تینوں جو ہے نا مل کے یہ وزیراعظم پاکستان سے ملے کہ جناب ہم پاکستان کی دولت جو ہے وہ واپس لے کے آتے ہیں ان کا خوج لگاتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے اتنے ملین ڈالر جو ہے نا وہ اس کے دیے جائے بعد میں یہی گروپ جا کے اسد عمر اس وقت جو وزیر خزانہ تھے دوہزار اٹھارہ میں وہ ملے اور اس کے بعد جو ہے جا کر جو ہے وہ جو ہے نا فائنل کیا لیکن عمران خان نے کہا کہ ہم پاکستان کی دولت جو ہے اس کے لگانے اس کے خوج لگانے کے نام پر مزید دولت جو ہے وہ ہم پاکستان کی جو ہے نا وہ میں نہیں جایا کرنے دوں گا نہیں نہیں رانا صاحب دیکھیں آپ تھوڑا سا مکس اپ کر رہے ہیں آپ دیکھیں ایک نا سر باز ہے ایک فرادیا ہے وہ جنب پرویز مشرف کے دور میں بھی حکوموں سے مہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا پاکستان سے پیسے لے جانے میں کامیاب ہو گیا پھر اس نے پیسے بھی لے لیے اور دوسرا ہمارے اداروں کو خاص طور پر نیب کے والے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو معلومات دین تھی مشرف دور میں وہ نیب نے لیک کر دی تھی تو ایک نا سر بات جو ہے ہماری قومی قیادت کے اوپر بھاری ہے اصل معاملہ یہ ہے ایک فرادیا ہماری قوم کے اوپر بھاری ہے آپ اس پر بات کریں میں یہی بات کہہ رہا ہوں تو ہماری جو قومی سیاسی ہماری لیڈرشیپ ہے ان کے جو سیاست ہے وہ صرف الزامات کے اردگرد کھومتی رہی اور مخصصی مخالفین کو انہی بنیاد پر یہ براڈ شیر کی ریپورٹ ہو یہ چاہے وہ میمو ہو چاہے وہ دوسرا یا جو ہے وہ لیکس ہوں کیا نام ہے وہ پنامہ ہوں تو ان کے دیگردینوں نے براڈ شیر نے ان کو بھی وقوب بنایا اور ایک ارب ڈالر کا برطانوی عدالتوں میں حکومت پاکستان کے خلاف اس نے کیس بھی کر دیا اس کے بعد جب یہ آگے چلا تو ایک زفر بریسٹر ہے برطانوی شہنی ہے بیسیکل اوریجنل وہ پاکستان کے ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پاکستان سے آپ ایک ارب ڈالر لے کر دیتے ہیں جو کہ زفر اور عمران خان کی آپس میں بہت زیادہ جو بیرا وہ قربت ہے دوستیاں اور ملتے بھی رہیں تو میں آپ کو دو سو ملین ڈالر آپ کو ایزے انعام کے طور پر دوں گا جو زفر نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا یہ تم فراد کر رہے ہو اور زفر نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس کے ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہیں اور اسے زفر بریسٹر ایڈوکیٹ مسٹر پیکس اور مثل شہد اقبال نے یہ تحریرن ہمیں یہ کہا ہے جو اس کے ڈاکومنٹ ہم کو آپ دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ جو مساوی ہے یہ جو آپ نے کلیم کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں اور اتنی اہلیت ہے کہ میں لوٹ کیوں دولت واپس اور ان کا خوج لگا یہ سب ازائیریشن ہے یہ موبال غارائی سے کام لیتا ہے یہ صرف غریب ملکوں کو لوٹنے کے کوشش ہے حقیقت میں اس کے پاس یہ اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہے اور یہ آجتہ کتنے بڑے لوگوں کو لوٹ چکا ہے اور اب اس کی صرف یہی خیش ہے کہ ہم پاکستان سے ایک ارب ڈالر کا کسی نہ کسی طریقے سے وہ کھوج لگائیں اور میں حکومت پاکستان سے ایک ارب ڈالر لے لوں حقیقت میں جو برادشویٹ ہے اور اس کی جو کمپنی کا مالک کیاوے مساوی ہے اس کے پاس نہ اہلیت ہے نہ اس کے پاس یہ سورس ہے کہ وہ مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے اہلیت کیوں نہیں ہے اس کے پاس اس نے دیکھیں پریویز مشرف کی حکومت اس کے بعد کی حکومت ہے حتیٰ کہ موجودہ حکومت اس نے عمران خان کو بھی شیشے میں اتارا اور اس نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو ہم نے ارب ڈالر کے سراغ لگا کے دیئے ہیں اب پیسے لینے دیکھیں رانہ صاحب ان کا ایک پروفیشن ہے انہوں نے بتا دیا کہ فلان کورن میں فلان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں لینے تو نیپ کا کام ہے اب اس نے تو صرف معلومات دینی تھی جس طرح یہ کھوجی کتے ہوتے ہیں وہ کھوجی کتے دیرے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں ہے آپ کے مال مویشی لیکن مال مویشی تو پولیس نے وہاں سے برامت کرنا ہوتا ہے اس نے صرف کھوج کا کام کیا اس نے کھوج لگا کے بتایا کہ پاکستان کی لوٹی کی دولت یہاں پہ ہے اب بے شک وہ فرادیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جو اگر فرادیا بھی ہے ہمارے حکمرانوں پہ ہماری اپوزیشن پہ بھاری ہے وہ ہماری اپوزیشن کو بھی وہ دعا لگا گیا ہماری جناب حکومت کو بھی دعا لگا گیا اور میرے پاس تو یہ معلومات بھی ہیں کہ کاوے مساوی نے پاکستان کے ایک بڑے سینئر صحافی ان کے ساتھ یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ اٹھائیس ملین ڈالر کی بجائے صرف سترہ ملین ڈالر لے گا اس میں ٹویسٹ تو یہ ہے کہ وہ کونسی شخصیت ہے جس نے زیادہ پیسے کروائے بجائے اس کے کہ وہ سترہ ملین ڈالر اس کو ادا کیے جاتے اس کو اٹھائیس ملین ادا کیے گئے چھبیس ملین ڈالر پہلے سے ایک آنٹ میں موجود تھے اور باقی رات و رات بجوا کر اس کو ادایگی کر دی گئی فرادی کو ادایگی کر دی گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اماندار وزیراعظم صاحب جو ہے وہ کب ہوش کے ناکھن لیں گے یہ امانداری زیادہ دیر نہیں چلے گی کیونکہ نیچے سارے کا آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو قوم کو بتائیں کہ وہ کون شخصیت ہے جس نے سترہ ملین ڈالر کی بجائے اٹھائیس ملین ڈالر کی ادایگی کی یعنی گیارہ ملین ڈالر کی زائد ادایگی کی گئی اور جہاں تک یہ معاملہ ہے اس سے پہلے میاں نواز شریف کے دور میں سیفر رحمان نے اسی طرح باہر سے خدمات حاصل کی تھی اور اس وقت بھی آتا ہے کہ کروڑوں روپیہ محترمہ بینظیر بوٹو کے اساساجات اور دیگر اکاؤنٹس کا سراغ لگانے کے لیے لگائے وہ خرچ کیے گئے لیکن قوم کو ٹکا نہیں ملا اسی طرح پرویز مشرف کے دور میں ہوا اور اب ہوا لیکن قوم کو ٹکا نہیں ملا اگر کوئی آپ کو بتا بھی دیتا ہے کہ یہ پیسے پاکستان کے یہاں پہ پڑے ہیں بھائی بتانے کا تو تب فیدہ ہے وہ پیسے پاکستان ہے ہمیں کیا فیدہ کسی نے بتا دیا آپ سویس بینکوں سے تو آپ واقف ہی ہوں گے سویس بینکوں میں بتا دیا گیا کہ آصف علی زرداری کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور پھر سپریم کو ڈنورہ پیٹتی رہی وہ زور دیتی رہی کہ ان کو لکھا جائے پھر انہوں نے ایک جواب دیا کہ ہم اس کے آپ کے قانون کے تابع نہیں ہیں ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہے اور نہ ہی ہم آپ کو پیسے شفٹ کریں گے تو فیدہ کیا ہوا اسی طریقے سے ریکوڈک کیس میں ہوا ہے تو یعنی قوم دلدل میں پھستی جا رہی ہے باہر بیٹھے ہوئے فرادیے جانتے ہیں کہ ان کے اپوزیشن لیڈر بھی ان کے اکمران بھی سب کے سب دو نمبر ہیں اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی جو کعوے مساوی کے ساتھ ان کا معاملہ بگڑا ہے جناب وزیر مملکت برائے داخلہ شہزاد اکبر صاحب مزید دو سال کا ایگریمنٹ ان سے کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ جی مزید دو سال کا نہیں ہوگا مزید اگر ایگریمنٹ کرو گے تو وہ فار لائف ایگریمنٹ ہوگا یعنی جب بھی یہ غیر قانونی اساساجات اور اکورس کی تفصیلات آپ کو درکار ہوں گی برادشٹ کمپنی میری کمپنی یعنی آپ کو تلاش کر کے دے گی جس پہ شہزاد اکبر نے کہا کہ ہماری جب تک حکومت ہے ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کریں گے اس کے بعد ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس نوصر باز نے پاکستان کے نوصر بازوں کو لوٹ لیا ماضی میں بھی حال میں بھی یہ نوصر بازوں کا مقابلہ نوصر بازوں سے تھا اور جو لندن کا نوصر باز ہے وہاں کی جیلے بختنے والا ہے ہمارے حکمرانوں ہماری اپوزیشن پہ بھاری رہا اللہ حافظ